اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ وسیدتنا زینب وسیدنا حسن وسیدنا بسید وعلا آله وصحبه وفارک وسلق اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والكحط والمراض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سید العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرام شمس الدحا بدر الدجا صدر الولا نور الغدى كهف الورا مسباح الزلم جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسین متلوبه والمتلوب مقصوده والمقصود موجود سید المرسلین خاتم النبيین شفیع المزنبین أنیس الوریبین رحمة للعالمین راحة العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالخین مسباح المكربین محب الفكراء والغرباء واليتامى والمساكین سید السقلین نبيی الحرمین ایمام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین مولانا ومولى الثقلین سیدنا ابی القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله یا ایها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله کشف الدجا بجماله حصن الجمی خصاله صلو علیہ وآلہ واصحابی وسلم تسلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نظیر آمن غازی حاضر ہے ناظرین اکرام حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تعلیف اسماء نبی القریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں سیدنا افضل الناسی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سردار تمام لوگوں سے افضل درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر ام المومنین سیدہ عائشہ صدی طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا میں نے تمام زمین کے اطراف و اکناف اور گوشہ گوشہ کو چھان مارا مگر نہ تو میں نے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہتر کجی کو پایا ہی میں نے بنو حاشم کے گھر سے بڑھ کر بہتر کوئی گھر دیکھا اسی طرح سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا تمام اولاد آدم میں سے بہتر یہ پانچ ہستیاں ہیں حضرت نوح علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سب میں سے افضل ترین شخصیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے کسی نے کہا تھا جی کہ یہ میں نے مانا کہ نوح و موسیٰ خلیل و عیسیٰ ہیں سب مکرم مگر یہ نکتہ نہ بھولیے گا میرا نبی ہے امام ان کا یہی اس حدیث کا ترجمہ بنتا ہے ناظر اکرام آج ہمارا ایک ایسا موضوع ہے جس کی سواجی طور پر ہماری سوشل لائف میں بڑی اہمیت ہے لیکن ہم بعض اوقات اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور پھر اس کی جو نتائج ہوتے ہمیں بعض اوقات بھگتنا پڑتے ہیں اور زندگی میں کئی مسائل و مشکلات اس وجہ سے آتی ہیں جس طرف ہم نے جب بچے کی پیدائش کا وقت ہوتا ہے توجہ نہیں دیتے آج کا ہمارا موضوع ہے بچوں کے اچھے ناموں کی تاقید و ترغیب اور اچھے ناموں کے شخصیت پر اثرات اور جو برے نام ہوتے ہیں ان کے کیا اثراتیں بد شخصیت پر پڑتے ہیں ناظرین اکرام مجھے یاد آتا ہے کہ بہت دلچسپ بات ہے فلپ ہٹی ہسٹری آف دی عرب جس نے لکھی ہے بڑا مشہور ہسٹورین تھا اس نے کہا کہ میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ مسلمان قوم بھی عجیب ہے ان کے ہاں جو بچہ پیدا ہوتا ہے سب سے پہلے یاد ہے یہ اس کا نام اپنے نبی کے نام پر رکھتے ہیں اور یا نام کو ملا کے ساتھ محمد یا احمد ضرور ساتھ رکھتے ہیں اگر یہ نہ ہو تو پھر ان کے جو صحابہ اکرام تھے چاروں خلفاء تھے ابو بکر عمر عثمان علی ابو حریرہ اور خالد اس طرح کے نام جو ہیں یہ رکھتے ہیں اپنے جو اولاد پاک ہے تو جو اولاد ان مسلمانوں کی ہوتی ہے ان کے نام اپنے پیغمبر یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں آپ کے صحابہ کے نام سے رکھتے ہیں تو اس نے کہا کہ یہ ان کی نسبت اس اعتبار سے بڑی مضبوط ہے دنیا کی تمام امتوں میں کہ یہ اپنے پیغمبر سے یہ اسی لیے یہ کوشش شروع دن سے رہی سوا چودہ صدی ہیں اس کی گواہ ہے وہ جو ہے نا ستیزہ کار رہا ہے زل سے تا امروز چراغ مصطفی سے شرار بولہ بھی اور وہ جو اقبال نے ابلیس کی زبان سے کہا کہ یہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کا کوئی لمحہ زندگی کا کوئی موقع حیات انسانی کا کوئی کام ہو ایسا نہیں جس میں ہماری رہنمائی نہ فرمائی ہو حتیٰ کہ بچوں کے نام کس طرح رکھنے چاہیے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ باپ جو ہے اس پہ پہلا حق جو ہے بچے کا وہی ہے کہ اس کا اچھا نام رکھے پھر فرمایا قیامت کے روز تمہیں تمہارے باپوں کے ناموں سے پکارا جائے گا تو اچھے نام ہوں گے تو اس وقت دنیا میں جب قیامت کا میدان ہوگا تو اس وقت آپ کو اچھے ناموں سے پکارا جائے اسی طرح اچھے ناموں سے رکھنے سے گھروں میں برکت بھی ہوتی ہے خود رحمتِ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ببارک کہ جب سیدنا امام حسن کا نام سید علیہ مرتضی نے حرب رکھا تو آپ نے بدل دیا حسنین کریمین کے نام یوں بھی تو آسمان سے آئے تھے ان کے نام بھی آپ نے بدل دیئے سیدہ عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی سابزادی جو تھی ان کا نام جب برہ رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو زینب کے نام سے تبدیل کر دیا میرا ذاتی ناظرین اکرام تجربہ یہ ہے اکثر لوگ جو ہوتے ہیں محبت والے وہ جب بچے ہوتے ہیں تو ان کے نام ہم سے بھی مشواہ کرتے ہیں پوچھتے ہیں ہم نے اپنے بچوں کے نام پوتوں کے رکھے میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ ناموں کے اثرات شخصیت پر بہت زیادہ مرتب ہوتے ہیں اچھے نام جو ہیں وہ اگر آپ رکھیں گے عبداللہ ہے عبدالرہمان ہے حسن ہے حسین ہے محمد ہے احمد ہے اسی طرح عمر ہے عثمان ہے علی ہے یہ نام جب آپ رکھیں گے اور عبداللہ اور دیگر قاسم رکھیں گے طیب رکھیں گے تاہر رکھیں گے وغیرہ وغیرہ یہ جتنے نام آپ رکھیں گے ان کے انس رکھیں گے تو یہ نام شخصیت پر اثر انداز ہوتے ہیں ویس نام رکھیں بلال نام رکھیں اگر نام رکھیں پرویز رکھ لیتے ہیں میں نے دیکھا کہ بڑی مشکلات پیدا ہو جاتی ہے اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علی و سیدتنا خاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسن وعلا آلہ و صحبہ و بارک و سلک اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علی و سیدتنا خاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسن وعلا آلہ و صحبہ و بارک و سلک جی علامہ صاحب وہ پہلے تو میں نے آپ کو سنانا ہے کہ اطلب الخیرہ اندہ حسان الوجوہ کہتے ہیں کہ اچھی صورتوں والوں سے جو ہے نا آپ ریکویسٹ اگر کوئی کرنی ہو تو وہ اچھی صورتوں والوں سے کریں یعنی کائنات پہ حسن ہے ہر شہر میں حسن ہے اگر آپ غور سے دیکھیں کائنات میں تو ناموں میں بھی حسن ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فلی اللہ اسماع الحسن اللہ کے لیے ہی تمام اچھے نام ہیں اور اللہ کی ملکی یہ تمام اچھے نام ہیں آج ہم بچوں کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں تو ہر کامل مرد ہو انسان ہو ظاہر ہے کہ وہ ابتداء میں بچہ ہی ہوتا تھا اور پھر اس کے بعد ہی آگے اپنی زندگی کی منزلیں تیہ کرتا کرتا ایک کامل انسان کا روپ اختیار کرتا ہے تو ناموں کے حوالے سے اللہ تعالی نے خود ارشاد فرما دیا کہ یہ میرے اچھے اچھے نام ہیں خوبصورت نام ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی امت کو مخاطب کرتے ہوئے کہ آپ جو ہے وہ خلقو بھی اخلاق اللہ اللہ والے اخلاق استعمال کرو اور اختیار کرو تو اس کا مطلب یہ کہ ہمیں جو ہے یہ من جانب اللہ بھی حکم ظاہر ہو رہا ہے کہ اچھے اچھے نام ہمیں بھی اختیار کرنے چاہیے اور جہاں تک بات کرتے ہیں پوری دنیا میں اسے منتخب شدہ ترین ہستیاں حضرات انبیاء اکرام علیہ السلام تو ایک روایت میں آتا ہے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کے تمام کے نام جو ہے وہ من جانب اللہ عطا کردہ تھے ہر نبی کا نام جو ہے من جانب اللہ عطا کردہ تھا لوگوں کی زبانوں پہ جاری کروایا پہلے بیعت عطا کے نام بھی تو آسمانوں سے اسی طرح ہے بلکل اور حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام آپ کا تو ابتدا سے ہی اس وقت تو کوئی تھا نہیں نام رکھنے والا تو ظاہر ہے کہ یہ تو براہراسی مصبت اللہ کی طرف ہے تو اسی طرح حضرت حوہ کا نام بھی براہراس اللہ تعالیٰ کی ذات مقدسہ نے خود متعین فرمایا تو اس کے بعد انبیاء اکرام کا یہ سلسلہ رہا اور امام شامی نے جو ایک بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی ہے آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کو نام تو جو اچھے ہیں وہ بہت ہی اچھے لگتے ہیں لیکن تمام کائنات کے ناموں میں اسے خوبصورت ترین نام اللہ کو جو پسند اور پیارہ اور محبوب ہے وہ لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مخصوص کر کے رکھا کہ آپ کی برکتیں اس کو محفوظ رکھا ہوا تھا اور انبیاء اکرام علیہ السلام کے ہم دیکھتے ہیں نام جو ہے وہ اپنے مینے کا بھی خود ہی تعین کر دیتا ہے تو لہٰذا اچھے اچھے جو ہے وہ نام ہوں گے تو اچھے اچھے ان کے معنی ہوں گے اور اچھے اچھی تاثیر ہوگی اب دیکھیں انبیاء اکرام علیہ السلام کی حیات تیبہ جو ہے اس کے اندر سے بھی ہمیں یہ پہلو ملتے ہیں کہ ان کے جیسے نام ہوتے ہیں ویسے ان کے افعال اور ان کے ساتھ جو ہے معاملات وہ نظر آتے ہیں مثلا ہم دیکھتے ہیں موسیٰ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا نام ہے تو اس کا مینہ ہوتا ہے پانی سے نکالا ہوا تو یہ آپ کی ابتدا کی طرف جو ہے وہ دلالت کر رہا ہے ایوب اس کا مطلب ہے لوٹنے والا پلٹنے والا اللہ تعالی کی طرف رحمت کی طرف بار بار پلٹنا تھا آدم اسی طرح آدم جو ہے وہ خوبصورت اور مٹی گندم سے بن گندم رنگ والے تو اس طرح یہ تمام نام جو ہے اور پھر خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مقدس اللہ ذی یحمد و حمدن بعد حمدن وہ ہستی جس کی بار بار تعریف کی جائے قرآن مجید فرقان حمید میں ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالی نے یہ ہمارے ہاں جو معاملہ ہے قرآن پاک رہنمائی کر رہا ہے کہ ہم تو پیدائش کے بعد نام رکھتے ہیں یہ سنت ہے لیکن قرآن پاک فرما رہا ہے کہ پیدائش سے پہلے بھی نام رکھا جا سکتا ہے جس طرح حضرت سیدنا عصاق علیہ السلام کا اللہ تعالی نے فبشرناو بے عصاق یہ اللہ تعالی نے عصاق علیہ السلام کی آمد سے پہلے ان کی خوشخبری عطا فرمائی اور پھر ممورائی یاقوب ان کے بعد ابھی یاقوب علیہ السلام بلکہ عصاق بھی نہیں آئے تو ان کی بھی آگے آنے والی نسل حضرت یاقوب علیہ السلام کا بھی اللہ نے نام ذکر فرماتی جی بٹ سب کائنات میں یہ جمالیاتی سروتیں ہیں اگر ذرا آدمی غور سے دیکھیں نا جی تو ہم دیکھتے ہیں چھوٹ چھوٹی باتوں میں ہمیں نظر آتا ہے مثلا پھولوں کی رنگینی ہے ہر طرف حسن بکھرا ہوا ہے مثلا آبشار کی دھار ہے اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو بارش کی پوار ہوتی ہے اس میں ہے اور پھر ایک نغمگی ہے پھر داود علیہ السلام مثلا ان کی آواز بڑی خوبصورتی یوسف کا حسن یہ بھی ایک حسن ہے تو اسی طرح کائنات میں درخت ہے سبزہ ہے چلتا ہوا پانی ہے یہ کلیاں ہیں یہ پھول ہیں یہ گنچے ہیں یہ نرگزی چشم یہ گل آرز ہر طرف حسن ہی حسن ہے تو دین اسلام چاہتا ہے ہر شہر میں حسن ایسی بات بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ غازی صاحب آج کا موضوع انتہائی خوبصورت ہے اور انتہائی اہم ہے اللہ تبارکہ و تعالی نے جو اولاد کی نعمت سے انسان کو سرفراز فرمایا ہے تو اللہ کریم اور اللہ کے محبوب ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ اولاد کا نام بھی انتہائی خوبصورت تجویز کیا جائے اور دین اسلام جس طرح اپنی تحذیب و ثقافت میں تمدن میں کلچر میں ہر لحاظ سے اپنے بندوں کو منفرد دیکھنا چاہتا ہے اسی طرح ناموں کے حوالے سے بھی مسلمان کو دوسری اقوام سے اور دوسرے مذاہب سے ممتاز اور منفرد دیکھنا چاہتا ہے خاص ہے ترکیم میں قوم رسول حاشمی تو مسلمان آج کے دور میں جدیدیت کی دور میں اور مغربی سوچ سے متاثر ہو کر اس پیاری اور خوبصورت فکر سے دور ہٹتے چلے جا رہے ہیں اور جو اللہ تبارک و تعالی نے ناموں کے حوالے سے قرآن و مجید میں اور آقا علیہ السلام نے اپنے پاکیزہ ارشادات میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے ہم اس سے بہت دور ہٹتے چلے جا رہے ہیں جیسے کہ ایک حدیث پاک کی طرف آپ نے بھی اشارتاً ذکر فرمایا اور اکثر لوگ اس کو غلط بھی سمجھتے ہیں پہلے میں اس کی تھوڑی سی اصلاح کر دوں کچھ لوگ کہتے ہیں جی قیامت کے دن کہ قیامت کے دن تم اپنے اور اپنے آبا کے ناموں سے پکارے جاؤ گے لہذا تم اپنے اچھے نام رکھا کرو جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ کائنات میں حسن ہے اور بکھرا ہوا ہے جتنا حسن کائنات میں ہے اگر اس سب کو جمع کیا جائے تو وہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں یقجہ نظر آتا ہے اور دنیا کی یہ تحقیق لیکن یہ کیا کریں یہ جو بات میں نے کی تھی کہ تمام انبیاء کے خسائل اور کائنات کے سارے حسن ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع ہو گئے ہیں آپ یہ دیکھئے کہ جتنے انبیاء کرام علیہ مستلام کے اسمائے گرامی ہیں جیسے محترم برکاتی صاحب ابھی ذکر فرما رہے تھے ان کے جتنے بھی نام ہیں وہ کسی نہ کسی ایک وصف پر دلالت کر رہے ہیں جیسا کہ جو ابھی نام ذکر کی یا ان کی پیدائش کی طرف یا ان کی کسی خوبی کی طرف عبادت کی طرف زہد و ورہ کی طرف رجوع اللہ کی طرف لیکن آقا علیہ السلام کی ذات گرامی جس طرح تمام خوبیوں اور کمالات کی جامع ہے اسی طرح رب کریم نے آقا علیہ السلام ہمارے آقا کا نام پاک ہی ایسا رکھا ہے جو تمام خوبیوں کا جامع ہے اللذی یحمد حمدن بعد حمدن کرتم بعد کر رہا بار بار جن کی تعریف کی جائے حتیٰ کہ نور صبح عزل سے لے کر روشنی شام عبد تک اور اس کے بعد تک جس کی تعریف ہوتی رہے اور مکمل نہ ہو سکے پھر بھی کہیں بعد از خدا بزرگ تو اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں حتیٰ کہ آپ غازی صاحب غور فرمائیں آقا علیہ السلام کی شانِ اقدس میں توہین اور تنقیص کی ناپاک جسارت کرنے والے کوشش کرنے والے لوگ وہ بھی جب نام پاک لفظ محمد لے کر آگے کچھ کہتے ہیں وہ سنائیں نا کیف آئیو زمیم جی جی بلکل وہ ایک واقعہ ہوا نا کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ارز کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے عشق و محبت میں اپنی جانوں پہ کھیل جانا نیزوں کی انیاں اور تلواروں کی چھاؤں میں اپنے جسم کی بوٹی بوٹی کٹوا لینا یہ تو ہمیں گوارہ ہے پر آپ کا نام پاک یہ مزمم رکھ دیں اور ہم سن لیں یہ ہم سے گوارہ نہیں ہو سکتا تو آقا علیہ السلام نے تسلی دیتے ہو فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ اگر مزمم کہہ کے کسی کی برائی کرتے ہیں تو کرتے ہوں گے کوئی مزمم ہوگا ہمیں تو رب نے بنایا ہی محمد کیفہ یزممو وانا محمد کیفہ یزممو یہ کیسے مزممت کر سکتے ہیں جبکہ رب نے ہمیں بنایا ہی محمد اچھا جی اپنا حاشمی صاحب حضرت طلعہ نے حضرت سے کہا تم نے اپنے بچوں کے نام جو ہیں نو بیٹوں کے نام شہداء کے نام پر رکھ دیئے جو عہد میں بدر میں شہید ہوئے تھے تو یعنی یہ دیکھیں نا کہ مسلمانوں کا شوری سے طریقہ کار رہا ہے یہ تعلق ہے محبت کا جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم قبلہ غائی صاحب دراصل نام جو ہے یہ ایک شعار بھی ہے ایک استعارہ بھی ہے اور ایک تعلق جو ہے وہ بتاتا ہے کہ جہاں یہ تعرف ہے تعرفی علامت ہے انسان کے دین انسان کے عقیدے انسان کے مسلک بلکہ یہاں تک کہ انسان کے مشرب کا بھی اظہار اس کے نام سے ہوتا ہے جیسے ہی نام لیا جاتا ہے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اہلِ بیعتِ اکرام ردوان اللہ تعالیٰ نجمعین کا غلام ہے غلامِ حسین غلامِ حسن یہ جو ہے وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اقدس سے نام سے مطلب آپ کی ذات سے عشق کرنے والا ہے یہ بلال ہے یہ عقیس ہے یہ غلامِ مصطفیٰ ہے آپ نام بچوں کے مطلب کسی سے پوچھتے ہیں آپ کے بچوں کے کیا نام ہے تو وہ اپنے بچوں کے نام بتاتا ہے تو اس سے اس کا تعرف ہو جاتا ہے کہ یہ کس عقیدے سے تعلق رکھتا ہے کس مسلک سے تعلق رکھتا ہے کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے تو یہی وہ ترجیحات ہیں جنہیں نام رکھتے وقت ہمیں مدن نظر رکھنے کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ ایسا تعرف ہونا چاہیے کہ بس نام لیا جائے اور پتہ چل جائے کہ ہمیں کس سے مل رہا ہوں اس طرح سے مطلب ہمیں اپنی پہچان لگتا ہے اور آپ دیکھیں کہ یہ حدیثت یہ بات میں فرمایا گیا کہ ہمیں بچوں کے میل چلٹرن کے نام لہتے جائے زینب ہے فاطمہ ہے آئیشہ ہے خدیجہ ہے یہ زیرا نام بھی لینا ہے تو اس سے مطلب تعرف ہو جاتا ہے آپ دیکھیں کہ حضرت صدر عمر فاروق عاظم رضی اللہ عنہ کی خدمت انعاز میں ایک شخص اپنے بیٹے کی شکایت لے کر حاضر ہوتا ہے اور آ کر عرض کرتا ہے کہ یہ میرا نافربان ہے آپ اس کی بیٹے کو طلب کرتے ہیں پوچھتے ہیں اس کو سرزنش کرتے ہوئے اس کو مطلب کچھ اصلاح کرتے ہوئے کچھ اس کو نصیت فرماتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یا سیدی مجھے یہ بتائیے کہ کیا بیٹے کا بھی کوئی باپ پر حق ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ ہاں بیٹے کا بھی باپ پر حق ہے کہ وہ اس کے لئے اچھی ماں کا انتخاب کرے پہلا حق ہے دوسرا حق یہ ہے کہ اس کا اچھا نام رکھے اور تیسرا حق یہ ہے کہ اس کی اچھی تربیت کرے تو وہ کہتا ہے کہ حضرت میرے باپ نے میرا نام جو ہے وہ جو عل رکھا ہے جس کا مطلب ہے کہ کالے رنگ والا میرے باپ نے میرے لئے میری ماں کا جو انتخاب کیا تو وہ ایک سندیہ باندی تھی جس کو اس نے چار ہزار درم سے خریدا وہ کوئی اچھی نیک شریف عورت نہیں تھی اس کے بعد پھر جب میری تربیت کی بات آئی تو مجھے اس نے قرآن کا ایک حرف تک نہیں سکھایا تو میں کس طرح سے اس کا عدب کروں گا میرے ساتھ تو یہ معاملات جڑے ہوئے ہیں تو پیارے سیدنا عمر فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے باپ سے مطلب کہل جی کے درشتی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ کمعنی اٹھ یہاں سے بھاگ جا اور اپنا دعویٰ اٹھا لے کہ تو تو پہلے ہی اپنے بیٹے کے حقوق غصب کیے ہوئے ہیں اور تو اس سے اپنے حقوق طلب کرنے میرے پاس آ گیا ہے کہ پہلے حقوق کی ادائیگی تمہارے لیے لازم ہے جاؤ جا کر پہلے اس کے حقوق ادا کرو اور پھر اس سے اپنے حقوق کا مطالبہ کرو اچھا جی علامت صاحب میں آپ کو عجیب بات ترس کروں میں نے تو اپنے تینوں بیٹوں کے نام ان کی پیدائش سے پہلے رکھ دیئے تھے انس اسامہ ساد اور میں نے دیکھا ہے کہ یہ جو نام ہوتے ہیں مثلا زینم نام ہے میں نے اپنی پوتی کا نام رکھا ایک کا فاطمہ رکھا ایک کا عائشہ رکھا ان ناموں کے اثرات شخصیت پہ ہوتے ہیں آپ زینم کسی کا نام رکھ دیں اس میں ایک آپ کو بچپن سے حکمت تدبر فراس سوبرنس آپ کو نظر آئے گی سخافت نظر آئے گی کمگوئی نظر آئے گی یعنی اس طرح ہے فاطمہ آپ کہیں اس کے نام میں خاص فقر آپ کو اور ذہانت کمال کی آئے گی تو عائشہ آپ نام رکھ دیں ذہانت آپ کو کمال کی نظر آئے گی اسی طرح بچوں کے نام جب رکھتے ہیں انس آپ نام رکھ دیں لوگ اسے معبت کرنی شروع کرتے ہیں یہ اصل میں اس طرح ہوتا ہے کہ جب سے ہی نام رکھا جاتا ہے تو بچہ لا شعوری طور پر اس نام والی شخصیت کو اپنا آئیڈیل بنا لیتا ہے اور وہ جس کو آئیڈیل بناتا ہے ان کے اثرات جو ہیں وہ آہستہ آہستہ اس کے اوپر مرتب ہوتے رہتے ہیں اور پھر زندگی میں اس کا اظہار ہوتا رہتا ہے اسی لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا سمو بی اسمائل انبیاء انبیاء اکرام کے ناموں پہ نام رکھا کرو تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس چیز کو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اختیار فرمایا جس طرح کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے نام پہ اپنے لخت جگر کا نام رکھا اور ساتھ فرمایا کہ یہ میں اپنے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پہ ان کا نام رکھ رہا ہوں اسی طرح آپ نے اپنے ایک صاحب زادے کے نام حضرت عبداللہ رکھا تو اپنے والدے گرامی قدر کے نام سے یہ عبداللہ نام رکھا تو اس طرح یہ جو اچھے نام ہوتے ہیں اور اچھی شخصیت کے ہوتے ہیں وہ اگر رکھے جائیں اس طرح کے بھی کوئی حدیث کا مفہوم ہے کہ اپنے بچوں کے نام میرے نام پہ رکھو تاکہ اس نام کی برکت سے تمہارے گھروں میں برکات نازل ہوتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما درکم تمہیں اس چیز میں کیا نقصان ہے کیا کمی ہے کہ تمہارے گھر میں محمد و محمدان او سلاسا تمہارے گھر میں ایک محمد ہو جائے دو ناموں والے محمد ہو جائیں تین تین محمد ہو جائیں تمہیں اس میں کیا نقصان ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں امام مالک رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اہل مکہ سے یہ بات بارہا سنی قاضی عیاز رحمت اللہ علیہ نقل فرمائی ہے وہ فرماتے ہیں کہ جس گھر میں نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا کوئی ہوتا ہے تو اس کی برکت صرف اس گھر والے کو حاصل نہیں ہوتی بلکہ اس کے ہمسائیوں کو بھی حاصل ہوتی ہے تو یہ خیر و برکت سے معمور اور بھرپور نام ہے اور میں ایک وضاحت کرنی چاہتا تھا وہ وقت کی شاید تنگی کی بنا پر وضاحت نہیں ہو سکی علامہ صاحب نے وہ یہ ہے کہ قیامت کو جو ہے یہ سننے ابی دعوت کے اندر حدیث پاک ہے کہ لوگوں کو والد کے نام سے پکارا جائے گا کتب تفاصیر میں جن میں تفصیر در منصور سمیت یہ موجود ہے کہ قیامت کے دن لوگوں کو ماں کے نام سے پکارا جائے گا اور قرآن پاک یہ فرماتا ہے ہم لوگوں کو ان کے اماموں کے نام سے پکاریں گے تو اس کے اندر پھر یہ بھی تو آ جاتا ہے تو تطبیق ایک بڑی آسان سی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے اوپر رحمت کرنی چاہتا ہے جس کو رحمت والد کی نیکی کی وجہ سے ہو سکتی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کو باپ کے نام سے پکار لے گا اور جس کو ماں کا بینیفٹ مل سکتا ہوگا اس کو قیامت کو ماں کے نام سے پکارا جائے اور پھر جس کو امام کے نام کی برکت حاصل ہوگی اس کو امام کے نام سے امام سے کیا مراد ہو اور امام سے مراد جو ہے وہ اس وقت وسیع مفہوم ہے کہ آپ کا شیخ کامل ہو اس کے نام سے پکارا جا سکتا ہے اس سے پہلے جو امام خداقہ کریم علیہ السلام پوری کائنات کے ہیں ان کے نام سے اور یا امت محمد ان کہہ کر جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کی جائے گی غازی صاحب اسی طرح ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا علامہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف آ جائیں کہ یہ تو ہے ناموں کی برکات یہ تو اسٹیبلش ہو گیا اگر برے نام رکھے جائیں تو اس کی نحصت بھی ہوگی یہ آپ تینوں سے سوال ہوگا جس طرح یسرب نام تھا مدینہ منورہ کا پہلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تبدیل فرمایا اور اس کو اتنا ناپسند فرمایا کہ تاریخ القبیر کے اندر امام بخاری رحمت اللہ علیہ آپ نے یہ بیان فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مرفوان حدیث دیا کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں جو شخص یسرب کہے اس کو تو پھر اس پہ کفارہ ہے کہ وہ دس دفعہ کہے مدینہ مدینہ اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علیم و سیدتنا خاتمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا قسید وعلا آلہ و صحبہ و بارک و سلک اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علیم و سیدتنا خاتمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا قسید وعلا آلہ و صحبہ و بارک و سلک و سیدنا حسن و بارک و سیدنا حسن و بارک و سیدنا حسن برے نام ذرا بتائیں برے نام کے والے سے میں بات کرنے لگوں تو اس کے جیسے برے نام اس کو بدلنا ہے کہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مطلب ہمیں سنت سے ثابت ہے بلکہ ایک موقع پر جو ہے وہ ایک واقعہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے کریم محبوب علیہ السلام نے ایک اونٹنی کا دودھ دھونے کا موقع آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب فرمایا کہ کوئی آئے تو اس کا پہلے نام پوچھا تو آنے والے نے جو ہے وہ اپنا نام کہا کہ میرا نام جو ہے وہ مر رہا ہے جس کا مطلب ہے کڑوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ جو دوسرا ایک اور مطلب شخص جو ہے وہ حاضر ہوا تو آپ نے پوچھا ہاں بھئی تمہارا کیا نام ہے اس نے کہا جی میرا نام جمرہ ہے آگ کا شولہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تم بھی بیٹھ جو پھر ایک اور شخص جو ہے وہ حاضر ہوا اس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نام پوچھا تو اس نے اپنا نام بتایا میرا نام یعیش ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کا مطلب ہے کہ زندگی گزارنے والا چیز زندگی گزارنے والا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ آؤ اور تم آکے جو ہے وہ اونٹنی کا دھو دھو اچھا اسی طرح وہ جو کافلہ بہتر آدمیوں کا ملا آپ جب جا رہے تھے عجرت کر کے راستے میں تو انہوں نے بھی جب اپنے نام بتایا تو آپ نے کہا یہ تو بڑی اچھی یہ تو اچھی خبر ہے اور پھر اس سے آگے وہ سال اسلام بھی قبول کر نیک فعال کا اسلام میں جو ہے وہ مطلب کیل جی کے حکم بھی ہے اور اس سے برکات حاصل کی بھی جانی چاہیے اور اس کی تعلیم بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو ہے وہ ارشاد علامہ صاحب صلح ادیبیہ میں جب وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ میرا نام سحیل ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھائے یہ تو بہت اچھی خبر لگ رہی ہے یہ بندہ آیا ہے یہ اسی طرح ہی ہے کہ تاریخ اسلام کے اندر بے شمار ایسے واقعات ملتے ہیں جہاں نام کے ذریعے جو ہے وہ برکت حاصل کی جاتی رہی ہے اور یہ ہمیشہ حاصل کی جاتی رہے گی ہم دیکھتے ہیں نبی کریم رفعہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے اپنی امت کو بطور خاص یہ بات ارشاد فرمائی ہے اچھے ناموں کی اور برے ناموں کی تبدیلی پریکٹیکلی کر کے آپ نے یہ بتا دیا کہ بعد میں کسی کو کوئی متعون نہ کرے اور قرآن پاک نے جو بات ارشاد فرمائی وہ بڑی واضح فرمائی بیسل اسم الفوسوک برا نام جو ہے ایمان کے بعد سب سے برا نام کسی کا الٹا نام پکارنا ہے الٹا نام پکارنے سے یہ اللہ تعالیٰ نے شدت سے منع فرمایا ہے یہ جو آزان نام رکھتے ہیں بچیوں کے نام یہ ٹھیک ہے آزان تو ویسے بلاوا ہے لیکن ہے یہ بھی بطور اسم ہی اگرچہ یہ غیر جاندار کا ہے لیکن یہ رکھا جا سکتا ہے فجر نام ہے بعض کے عشاء نام ہیں یہ رکھے جا سکتے ہیں یہ اصل میں اثرات کو اگر مدد نظر رکھا جائے تو عشاء کہتے ہیں کسی کو ایک تو مینہ اس کا چھا جانا اور ایک اس کا مینہ ہوتا ہے تاریخی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کئی نام رکھنے سے منع کیا آپ نے فرمایا کہ تم یہ نام نہ رکھو افلاح آپ نے فرمایا رباہ یعنی اس کا مطلب یہ کہ اگر آپ یہ کہتے ہو برکت کا آپ نے خود نام لیا کہ برکت ہے تو وہ نہ ہوا تو تم کہو کہ برکت نہیں ہے تو کہیں یہ تمہارے الفاظ جو ہے وہ بیعین ہی اجابے قبولیت تک نہ پہن جائیں تو پھر تمہارے لیے یہ نقصان دے ہوگا بھئی اب وہ جو سلطان محمود غزری نے ایاز کے بیٹے کا نام نہیں لیا بابوزو اس وقت نہیں تھے اس وقت بابوزو نہیں تھے تو انہوں نے نام نہیں لیا نام نہیں لیا کہا غلامزادیں میری بات سنو بلکل اسی طرح یعنی ناموں کا احترام ہے اس لیے اچھا نعوذ باللہ علامہ صاحب ایک بڑی اہم بات یاد آگئے کہ نعوذ باللہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی رکھ لیا کسی نے اور جب کسی کے ناراضگی ہوگی اس نے گالی دی تو وہ نام سے تو بہت بڑا قرآن گالی ہو جائے یہ صرف اس کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ سننے والوں کے لیے بھی تو ایک تربیت ہے نا کہ جو آپ نے واضح کر دیا قرآن مجید نے کہ برے نام سے پکارو ہی نہ تو جب اس نے غلطی کی پہلے تو اس نے غلطی کی کہ اپنے نام کی لاج نہیں رکھی اس کے بعد دوسری غلطی اس کو الٹا کر کے پکارنے والا کر رہا ہے اور اس چیز سے جو ہاں آپ ایسا کو نام لے کے پکار سکتے ہو جس میں کچھ تفنن کا پہلو بھی ہو اور حقیقت بھی ہو جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو یاز الوزنین کہہ کر پکارا دو کانوں والے تو اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آپ کسی کو پیار کے ساتھ یابونیا کہہ کر بیٹا تو نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ فرماتے ہیں میرے پیارے بیٹے تو یہ اسی طرح حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ جب آگے حدیثیں روایت کرتے تو چھوٹا ہوتا تھا تو آپ بھی اس کو یہ کسرت سے الفاظ ہے یابونیا کہہ کر پکارا کرتے ہیں اچھا یہ اپنا بات صاحب نام صرف محمد رکھا جا سکتا ہے کچھ آگے پیچھے نہ لگایا جائے بلکل اصل میں غازی صاحب جو نام محمد کی برکات ہیں وہ تو اسی پر ہیں اسی پر مترتب ہوتی ہیں کہ صرف نام محمد رکھا جائے اور بزرگ فرماتے ہیں نہیں دیکھنا ہم نے رکھا محمد انس جی میں وہی ارز کرنے لگا ہوں اس لیے کہ بلانے کے لیے جی میں وہی ارز کرنے لگا ہوں کہ وہ جو حدیث پاک میں حکم ہے کہ ساتھویں دن بچے کا عقیقہ بھی کیا جائے خطنا بھی کیا جائے اور نام تجویز کیا جائے تو علامہ فرماتے ہیں کہ اس میں نام صرف محمد رکھا جائے اور عرف میں پکارنے کے لیے ساتھ کوئی بھی نام جیسے میں نے بھی اپنے دونوں بیٹم کا نام محمد ہی رکھے ہیں لیکن پکارنے کے لیے ایک کا نام بلال ہے ساتھ اور ایک کا نام انس ہے اور وہ بھی آقا علیہ السلام کے دونوں غلاموں کی نسبت سے تو اس طرح نام فقط محمد رکھا جائے ابھی جو بات محترم برکاتی صاحب فرما رہے تھے جس کا نام محمد ہے اس کی تعظیم لوگوں پر لازم ہے سب پر لازم ہے کہ اس نام کی تعظیم کریں اور خود وہ شخص جو ہے وہ بھی اپنے نام کی حرمت کا لحاظ رکھے محترم غادی صاحب یہ بات قابل غور ہے کہ جس شخص کو نام محمد مل گیا ہے اور حقیقت میں وہ نام مل گیا ہے اس کی برکتیں حدیث پاک میں آتا ہے کنزل امال کی روایت ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مفہوم حدیث یہ ہے کہ جس نے میرے نام سے برکت لیتے ہوئے نام محمد رکھا ہے صبح قیامت تک اس پر صبح و شام برکتیں نازل ہوتی رہیں گی تو یہ بڑا ہی بابرکت نام ہے اور گھر میں ضرور کسی نہ کسی بچے کا نام قصداً محمد رکھنا چاہیے اور عرف میں کوئی اور نام ساتھ رکھ لیں عرف کے حوالے سے بھی ایک میں تھوڑی سی اصلاح کر دوں کچھ لوگ لفظ محمد ہر نام کے ساتھ لگا لیتے ہیں مثلاً غلام حسن نام ہے غلام حسین نام ہے تو اس کے شروع میں بھی لفظ محمد لگا لیتے ہیں اس کے بارے میں ایک ذابطہ فقہا نے بتایا ہے وہ ذابطہ یہ ہے کہ جو نام آپ رکھ رہے ہیں وہ نام اگر لفظ محمد پر بولا جائے اور اس کا اطلاق درست ہو تو پھر تو آپ لفظ محمد لگا سکتے ہیں مثال کے طور پر صادق نام ہے تو محمد صادقن کیونکہ آقا علیہ السلام صادق ہیں محمد امین یہ بھی نام ٹھیک بن جائے گا لیکن محمد کہہ کے غلام حسن کہنا یہ ٹھیک نہیں بنے گا کیونکہ لفظ محمد سرکار کی نسبت سے ہے تو سرکار تو پھر آگے غلام نہیں ہو سکتے لہذا یہ ذابطہ رکھا جائے کہ جب بھی کسی کا نام غلام سے شروع ہو رہا ہو تو اس کے شروع میں لفظ محمد نہ لگایا جائے مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ کچھ لوگ قرآن مجید سے نام اخص تو کر لیتے ہیں اچھا ذرا یہ بتائیں بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں مثلا غلام محمد جی نام نہیں رکھنا چاہیے غلام رسول نہیں رکھنا چاہیے غازی صاحب اگر غلام رسول نام نہیں ہونا چاہیے تو آپ بتائیے کہ پھر رسول اللہ کا اگر غلام نہیں ہے تو پھر وہ کس کا غلام بنے گا سید صاحب رحمت اللہ تعالیٰ لہور میں تھا ان کے پاس ایک طالب علم پڑھتا تھا اس کا نام غلام رسول تھا کچھ عرصہ بعد جب وہ آیا تو آپ نے اس کو اسی پرانے نام سے پکارا تو اس نے کہا جی نہیں میں اب غلام رسول نہیں میں اب عبداللہ ہوں تو آپ نے پنجابی میں ہستے ہوئے فی البدی ایک جملہ فرمایا آپ نے فرمایا کہ غلام رسول تو منکر ہوئے ہوں تے بن گئے ہوں عبداللہ جے نہ ہو سی غلام رسول کمیں بن سی عبداللہ تو جو رسول اللہ کا غلام نہیں ہے وہ اللہ کا بندہ کیسے بن سکتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں کی جانوں اور ان کی ذات سے بھی زیادہ ان کے مالک و مختار ہیں اور ایک بزرگ کا قول میں نے پڑا وہ فرماتے ہیں کہ بندہ ایمان کی حلاوت پا ہی نہیں سکتا جب تک اپنے آپ کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مملوک اور عبد نہیں سمجھتا اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علی و سیدتنا خاتمہ و سیدتنا زیدب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلا آلہ و صحبہ و بارک و سلک اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علی و سیدتنا خاتمہ و سیدتنا زیدب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلا آلہ و صحبہ و بارک و سلک اچھا یہ بتائیں یہ شرمین نام یہ کیا ہے اس کا کیا مطلب غازی صاحب یہ عربی زبان کا لفظ تو نہیں ہے کسی اور زبان کا لفظ ہوگا واللہ واللہ مجھے اس کا معنی معلوم نہیں ہے کچھ ایسے نام ہمارے ہاں اپنا حاشمی صاحب آپ نے دیکھے ہوں گے فلموں میں ڈراموں میں جس طرح نام آ جاتے ہیں نا جن کا کوئی مطلب نہیں ہوتا وہ لوگ رکھتے ہیں جی بس ہم جس کو ایڈیلائز کرتے ہیں یہ پرویز نام جو ہے نا یہ بھی زیادہ ایک دور میں تھا کہ ایک فلم سٹار جو تھا اس کا نام پرویز تھا وہ آیا تو لوگوں نے پرویز بغیر سوچے سمجھے نام رکھنے شروع کرنا بس قبلہ غیر صاحب ہمیں اپنی ترجیحات کا درست تعیون کرنا چاہیے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں آج ناظرین کو یہ بات بھی کہنا چاہوں گا کہ پوگام کی وسائل سے کہ جہاں جہاں آپ اپنے بچوں کے نام ان کی کسی صحیح العقید عالم دین سے اس کی تفتیش کروائیں اور اس کے بعد نام تبدیل کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ناظرین ایک شخص حاضر ہوتا ہے آپ پوچھتے ہیں کیا نام کہتے ہیں میرا نام اسرم ہے کاٹنے والا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہیں تم اسرم نہیں تم تو ذراہ ہو بونے والا آپ اس کا نام تبدیل کر دیتے ہیں آپ صحیح عمر فاروق عاظم رضی اللہ تعالی کی صاحبزادی کی بات کر رہے تھے ان کا نام آسیہ تھا لفظ علف مدہ کے ساتھ اور سین کے ساتھ آسیہ جو ہے وہ تو مبارک نام ہے لیکن آئین کے ساتھ جو ہے وہ سود کے ساتھ آسیہ تو آپ نام بدل کے جو ہے وہ جمیلہ رکھ دیتے ہیں علامہ صاحب ہم نے بچوں کے بالفرض نام رکھے بچیوں کے فلم سٹار کسی کا نام سوچ کے کہ فلانی فلم سٹار ہے اس کا نام رکھ لیں فلان فلم سٹار مرد ہے اس کا نام رکھ لیں فلان ڈرامے میں آیا تو تصور ہم نے یہ کیا کہ وہ اس کا نام فلان ڈرامے میں جو آرٹسٹ آیا ہے اگر اس تصور سے رکھیں گے تو برکت ادھری بیڑا گھرک ہو گیا جب نام آپ رکھیں گے انس تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی تمہاری عمر میں برکت ہو جائے تمہارے مال میں برکت ہو جائے اور تیسری کیا دعا دیجی تمہاری اولاد میں مال میں اور عمر میں برکت ہو جائے تو حضرت سلمان فارسی کے بعد سیدنا انس کی عمر اتنی طویل ہوئی مال اتنی زیادہ تھا اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ان کے جس مسجل میں نواز پڑھتے تھے لوگ کہتے تھے آج تو انس کا خاندان ادھر ہے دوسری مسجد میں چلے تو اتنی اللہ نے برکت دی تو ناموں کی برکت ہوگی ہے نا اور تصورہ اسامہ امسن میں نے نام رکھا اپنے بیٹے کو ایک شخص جو ہے اس نے اپنے بیٹوں کا نام رکھا شمیم نسیم ندیم تو اب چوتھا بیٹا پیدا ہوا تو نام کی تلاس شروع ہو گئی قرآن حکیم فرقان مجید کی تلاوت کرتے کرتے جو ہے وہ لفظ زنیم سامنے آگیا تو اس نے اپنے بیٹے کا نام زنیم رکھ دیا واللہیم بھی رکھ سکتے زنیم نام رکھ دیا تو وہ ایک عالم صاحب جو ہے ان کے آئے تو اس نے اپنے بیٹے کو بلائیا کہ زنیم ادھر آؤ انہوں نے کہا یہ آپ نے کیا نام رکھیا یہ تو میں نے قرآن پاک سے رکھا ہے تو آپ نے کہا تمہیں پتہ اس کے معنی کیا ہے قرآن کا لفظ ہے قرآن میں تو ابو لحب بھی ہے دیگر نام بھی ہیں تو وہ پھر کیا تم وہ رکھو گئے نہیں جو معروف تھے فیرون ہے وہ اس طرح سے تو اس کو بہت زیادہ افسوس ہوا اور اس نے فوراً اس کا نام تبدیل کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آتا ہے اس کا نام آپ کو پوچھتے کیا نام ہے تو وہ اپنا نام بیان کرتے ہوئے کہتا ہے میرا نام زحم ہے زحمت سے مطلب کہہ لیجئے حجوم سے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں تم زحم نہیں تم تو بشیر ہو اس طرح اچھے نام ہمیں اختیار کرنے چاہیے کوئی غلط نام ہے ان کو بدل دینا چاہیے اچھا اب اپنا علامہ صاحب یہ محمد دوٹا مجھے تو لگتا ہے یہ بھی کوئی نام ٹھیک نہیں لگتا اس میں یہ بات ہے کہ میں اس سے ہٹ کے ایک اور طرف جانا چاہوں گا یہ الفاظ کا تو تفاوت الگ ہے ایک نام رکھنے کا اور بھی طریقہ جس کو تاریخی نام کہا جاتا ہے تو تاریخی نام کے اندر یہ بھی جائز ہے یعنی سنِ ولادت جس سے نکل آئے یہ رکھنا بھی جائز ہے اور پھر عدد نکالنے ناموں کے اس حساب سے نام رکھنا یہ بھی جائز ہے ابھی دیکھئے یہ ہمارا چینل جو ہے نائنٹی ٹو ہے تو یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مقدس نکال کر جو ہے اس کے عداد یہ اس کا نام تجویز کیا گیا ہے تو اسی طرح جو ہے وہ نام کسی کا ایسا رکھنا کہ جس سے نحوست ٹپکتی ہو تو یہ اس کے لیے بے برکتی کی دعا ہے جس طرح ہم بچوں کو جو زیادہ کھیل رہا ہوں کود کر رہا ہوں اس کو کہتا ہے شیطان اللہ کے شیطان کا میں اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے والا اللہ کی رحمت سے دور ہونے والا تو اس طرح کے الفاظ بڑا خوش ہوگے کہتے ہیں بڑا شیطان ہے اور وہ بھی خوش ہو رہا ہوتا ہے لیکن اس کو شرارتی کہنا چاہیے تو یہ چیزیں جو ہیں ان چیزوں کا خصوصی ہمیں خیال رکھنا چاہیے اور جہاں تک ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ناموں میں دیکھئے اللہ تعالی نے جنت کا نام جنت کے فرشتے کا نام رضوان اسی طرح جنت کے نام اور دوزخ کا نام لیکن دوزخ کے فرشتے کا نام برا نہیں رکھا مالک نام رکھا ہے اس کا جو دروگہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ہاں کسی کی ڈیوٹی اگر کسی اچھی جگہ پر نہیں بھی لگتی تو نام اس کا اچھا رہنا چاہیے تاکہ اس کے اوپر اس کی تاثیر جو ہے وہ اچھی رہے اور الفاظ کی اکاسی ہوتی جس طرح خدا آپ کے نام کے ساتھ لفظ غازی ہے تو یہ ایک محنت کی طرف جو ہے وہ توجہ دلاتا ہے اور جس کے نام کے ساتھ یہ رکھا جائے گا یقیناً وہ دین کی طرف ہی راغب ہوگا اور دین کے لیے ہی وہ دین کے حیاء کے لیے کوشش کرتا رہے گا تو نبی کریم رعوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہونے والا پورا قرآن پاک اس کی ہر صورت کا نام دیا گیا ہے تو مطلب یہ کہ ہم ہر چیز کا نام رکھیں اپنے گھر کا نام رکھیں اور مدینہ منورہ میں مسجد نبی شریف میں آپ دیکھیں ستونوں کے نام تک رکھے ہوئے تو یہ ساری کے ساری جو ہے یہ نام جو ہے یہ ایک یاد ماضی بھی ہوتا ہے اور علم کی بھی اس کے اندر جو ہے وہ کیفیت ہوتی ہے کہ نام لیتے ہی لوگوں کو اس کے بارے میں آویرنس بھی حاصل ہو جاتی ہے اللہ بہت سلام ہیرا بھی نام رکھتے ہیں بہت اکثر ہمارے آج کل ایمان بچوں کے نام بچوں کا مناسب نہیں ہے ایمن نام رکھنا بھی مناسب نہیں ہے کیونکہ ایمن بچوں کا نام ہے اصل نام ام ایمن ہے تو جو لوگ ایمن نام رکھ دیتے ہیں وہ بھی مناسب نہیں ہے ایمان بھی ٹھیک نہیں ہے ایمان بھی درست نہیں ہے سبحان بچوں کا نام وہ بھی درست نہیں ہے اس لیے کہ سبحان اللہ تعالیٰ کی وہ صفت ہے کہ ہر عیب سے پاک عبدالصبحان ہونا چاہیے عبدالصبحان فضل سبحان یہ نام ہونا چاہیے سبحان نام نہیں ہونا چاہیے یہ درست نہیں ہے ناموں کے اثرات کے حوالے سے ایک روایت بخاری شیف میں ملتی ہے کہ حضرت سعید بن مسیب جو مشہور تابعی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میرے دادا حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس و اتھر میں حاضر ہوئے تو جب نام پوچھا گیا تو ارز کی کہ میرا نام حزن ہے حزن کا معنی عربی زبان میں سخت زمین پتھریلی زمین کو کہا جاتا ہے سرکار نے ان کا نام تجویز فرمایا سہل میرے بڑوں نے رکھا ہے تو حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ ابھی تک ہمارے خاندان میں وہ سختی چلی آ رہی سختی چلی آ رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ناموں کے اثرات ضرور ہوتے ہیں شخصیت پر بہت شکریہ بڑی مہربانی جی ناظرین اکرام کتاب اشفاہ سے نسکے کا وقت ہو گیا جی شوگر کے لیے یہ دیسی علاج ہے انچنے آٹے میں میتھی کے تازہ پتے یا پھر پسی ہوئی میتھی گوند کا روٹی بنا کر صبح ناشتے میں کھانے سے انشاءاللہ شوگر کنٹرول ہو جاتی ہے شرط یہ ہے اب اللہ آخر کم از کم گیارہ گیارہ مرتبہ درود پاک بھی ضرور پڑھ کے کھائیں سیدہ عبدالقادر جلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب تم کلام کرنا چاہو تو پہلے غور فکر کرو اچھی نیت کرو اس کے بعد کلام کرو اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علی و سیدتنا خاتمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلا آلہ و صحبہ و بارک و سلک و بارک